دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ میراج بہت ہی قریب ہے اور میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں عوام کو بتائی جائے کہ شبہ میراج کی کیا حقیقت ہے جیسے کہ میں جو باتیں بتاؤں گا ابھی آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کتابوں پہ دیکھ سکتے ہیں فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر 3 صفحہ نمبر 284 پہ اور معارف القرآن میں جل نمبر 5 صفحہ نمبر 443 پہ اور اسی طرح سیرت المصطفیٰ میں دیکھیں جل نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پہ بہرحال جس کا خلاصہ یہ کہنا چاہوں گا جہاں تک میراج کی باتیں ہیں اگر میری باتوں کو بغور سنیں گے مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارا مسئلہ حل کرتا جاؤں گا اور صحیح بات آپ تک ضرور پہنچے گی بہرحال یہ یاد رکھیں جہاں تک میراج کی بات ہے شبے میراج یہ تو یقینی طور پر ہیں اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ میراج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے میراج کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کہے گا تو پھر وہ گمراہ ہے شریعت سے اس کا کوئی شریعت میں دخل نہیں ہے اور وہ گمراہ ہو چکا ہے کیونکہ میراج کے تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے جہاں تک میراج کی باتیں ہیں یہ تو برحق ہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن یہاں اختلاف ہے کہ میراج کس مہینے میں کس تاریخ میں آپ علیہ السلام کو پیش آیا یعنی مہینہ اور تاریخ یہ شریعت کے اعتبار سے متین نہیں ہے کہ جیسے کہ آج کل مشہور ہو رہا ہے کہ رجب کے مہینے کے ستہ اسمی تاریخ میں آپ علیہ السلام میراج پہ گئے تھے یہ جو ہے اس طرح کی باتوں کا شریعت سے کوئی لیندن نہیں ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میراج تو صحیح ہے آپ حق ہے میراج پہ یقین رکھیں کہ آپ علیہ السلام میراج پہ گئے ہیں یہ تو آپ کو ماننا ہے لیکن کس مہینے میں گئے ہیں کتنی تاریخ میں گئے ہیں اس کا شریعت سے صحیح اعتبار سے صحیح اعتبار سے شریع شرعن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میراج ہے آپ مانیں کوئی بات نہیں اگر ثبوت مل بھی جاتا ہے اتنی تاریخ میں حضور میراج پہ گئے ہیں گئے ہیں تو گئے ہیں اس میں کون سی بات ہے یہ جو ہے آپ علیہ السلام میراج پہ گئے تھے ٹھیک ہے گئے تھے لیکن کیا آپ علیہ السلام نے میراج کی رات پہ عبادت کرنے کا حکم دیا کیا آپ علیہ السلام نے ہر سال شبہ میراج منائی ہے کیا آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے تھے اس رات میں اتنی تاریخ میں صحابہ اکرام رات جو ہے بیدار ہوا کرتے تھے رات میں جو ہے عبادت کیا کرتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی میراج پہ جانا تو حق ہے لیکن میراج کے لئے کوئی خاص عبادت شریعت کے اعتبار سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ شبہ میراج میں تم اتنی رکعت نماز پڑھو شبہ میراج میں تم روزہ رکھو یا جو ہے میراج میں تم فلاں عبادت کرو اس طرح شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ میراج میں عبادت کرنی ہے لیکن وہ بھی موضوع حدیث ہیں اگر ضعیف حدیث ہوتی تو اس پہ عمل کی گنجائس نکل سکتی تھی لیکن وہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ موضوع حدیث نکلی ہے تو بہرحال یہ کہنا چاہوں گا میراج تو آپ ضرور یاد رکھیں مانیں کہ میراج حق ہے لیکن کس تاریخ میں ہوئی ہے کتنے مہینے کس مہینے میں ہوئی ہے مہینے کی کتنی تاریخ میں میراج پہ آپ علیہ السلام گئے تھے شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی میں نے کہا کہ ایک تو میراج کے لئے خاص عبادت شرعاً ثابت نہیں ہے شریعت کے دوار سے کوئی بھی خاص عبادت کہ سبے میراج آج کی رات ہے کوئی سمجھ رہا ہے تو اور اس میں عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے یہ سب بیکار ہے آپ نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھئے کون منہ کر رہا ہے اگر آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو اس دن بھی نماز پڑھیں کوئی بات نہیں ہے لیکن شبے میراج کی وجہ سے میراج کے رات میں آپ خاص کر عبادت کریں گے اور نیت یہ رکھیں گے کہ شبے میراج آج ہے آج مجھے عبادت کرنی ہے شبے میراج میں مجھے رات میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے نفل نماز پڑھنی ہے دن میں روزہ رکھنا ہے اگر یہ سمجھ کر آپ عبادت کرتے ہیں تو سارا عبادت آپ کا اکارت ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا مختل ہو جائے گا کیونکہ آپ کی نیت میں گڑ بڑی ہے جبکہ شبے میراج میں عبادت کی کوئی خاصیت نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ شبے میراج مناؤ میراج کی رات میں عبادت کرو شرعن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جیسے عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں ایسے ہی عبادت کریں اس دن شبے میراج میں ہم احتمام نہ کریں شبے میراج میں عبادت کے لئے احتمام نہ کریں شبے میراج کا روزہ رکھا جاتا ہے اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں نہ کسی حدیث میں ہے نہ آپ علیہ السلام نے میراج کی میراج کے دن میں روزہ رکھا ہے نہ صحابہ اکرام نے روزہ رکھا ہے کہیں نہیں کوئی ثبوت نہیں تو آج ہم اس کو شریعت میں داخل کر رہے ہیں شریعت سمجھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے ایک عجیب سا ماحول بنا کر رکھ دیتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تحفظ سنت و اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں آپ اس چینل میں دیئے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے سرعی مسائل کا حل مسلک احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات بہترین حمدونات خوابوں کی تعبیر اکابیر کے مجرف وظائف توریق جماعت کے لیے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں